ربی اللہ رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا باز کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیر مبارک کو دکھایا جائے گا ان کو جانتے ہو کپڑے والا کپڑے کی پہشان مال والا مال کی پہشان خاد والا خاد کی پہشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کے اندر جتنی محبت کرے گا قیامت میں آسے قبر کے اندر ویسی ہی پہشان نسکتے جائے گا کوئی انجان آدمی آپ کی برادری میں آ کر لیٹ جائے ہر ایک کی نظر اشارے کریں گے کون ہے تو جس لباہ جس کردار کو جس زندگی کو جس صورت سیرس کو اللہ نے دے کے دنیا میں بھیجا تھا اگر وہ زندگی کے بلکل مخالف کر جائے گے تو خرشتہ نہیں پوچھے گا کون ہے آپ کی مردی اللہ نے باہر دول چھوڑ 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 نئی گریفت کرے گا بندوں کو سمجھاتے ہیں پہلے چھوٹا عزا پھلے چھوٹے عزا زلزلہ آ گیا سلام آ گیا بھیجلی کی کڑک چمک ہو گئی اچانک کوئی پریشانی آ گئی اے بندے ہوں کوئی ہے تیرے پر حاکم کوئی ہے تیری گریفت کرنے والا ہوں زمین آسمان سورت چاند ستار اللہ کے اندر کا نظام مشینی سب اللہ نے بنائی اور سوبہ سے لے کر یہ کام کر رہی بغیر شل کے بغیر بھیجلی کے بغیر یونٹ کی گرنے کے بغیر چارجنگ کے میدہ دیل جیگر گلدہ سب کام کر رہا ہے ایک منٹ لگے گا جب اللہ اس کا بٹن بند کر دے کل میں جمع پڑھا رہا تھا کوئی ڈیسی سال کے بزرگ تھے شور کوٹ کی جمع پڑھنے کے لیے آئے اور وہ جن کے مہمان تھے وہ ان کا یہ خیال تھا کہ تین چار دن سے شدیقی صاحب کے پیچھے جمع پڑھتے جانے پہلی سال سے بیٹھے تھے اور بات مدینہ کی شروع ہوئی تو جب مدینہ شدیقی بات ہوئی تو بار بار یہ سلسلہ تھا اللہ مدینہ کی موت نے مدینہ کے اندر بدفن نصیب فرما رہے تو اس پر وہ میں دیکھ رہا تھا میں نے کہا یہ بندہ بہت رہت تمام بیان میں روتا رہا ہمارے آتر ترتیب ہوتی ہے جمع کی نماز سے پہلے آدھا گھنٹہ مجلس دونوں شریف بجمع ہوتا ہے پھر جمع کی نماز کے بعد مجلس ذکر ہوتی ہے چاروں سلسلوں سے پھر اس کے بعد جتنے چار پاک سو جتنا آدمی ہوتا ہے ان کے کھانے کے انتظام ہوتا ہے تو مجلس نماز کے بعد تعدہ مجلوں کرنے کے لئے کہ دوبارہ مجلس میں شابیل ہوں گا مجلس خانے میں گرے کل ماں پڑتے ہوئے دنیا سے جاتے جاتے ہیں حضات منز کا جناتہ پڑھا کے آشکر پھوڑ کرنے اللہ پوچھے گا کہاں گیا تھا کہاں سے آئے تھا کہاں گیا تھا کہ اللہ سجدے کرتا ہوا گیا تھا اور تیرا ذکر کرنے کے لئے آ رہا تھا اپنے آپ کو ان داستوں سے بچاؤ جن داستے میں اللہ کی پکڑ آتی ہے بے حیائی کے راستے بزار کے محول نکلو ان سے بائے ہر وقت میرے عزیز و قریصہ شکنجہ سے بیٹھا ہوا ہے ہر وقت موت کے شکنجے میں کس لقت بھی آ جائے گا جوانوں کی جوانی بھوڑوں کا بھڑاپا نئی نویلی دولن کا میگم نہیں دیکھے گا سیرہ نہیں دیکھے گا پھولوں کے ہار نہیں دیکھے گا چھوٹے بچے نہیں دیکھے گا پیدائی اس کے پاس نہ اولاد دیکھے گا نہ ماں دیکھے گا اللہ آگے جب مرایا اس نے لیکے جانا ہی ہے یہ بات کی بات ہے کہ بچوں کا کیا بنے گا بچوں کا کیا بنے گا آیا اس نے لیکے جانا ہے بچوں کا کیا بنے گا بچوں کا کیا بنے گا جاتا کل نفس زائقہ الموت جا دنیا میں آئے میں بچوں کا کیا بنے گا سونا ہجورکم یوم القیامہ ومن صحصی علی الناری ودخل جنرہ تفقد فاز ومن حیات الدنیا اللہ مطاع الہرور سونا اللہ انسانوں پہ مردوں پہ عورتوں پہ جانوروں نے جیدین موت کا پھیرا مار گیا مالی بھی گائنات کوئی دنیا کی نظام کی بھی ضرورت کوئی نہیں اس دنیا کے نظام کو میں نے تیرے مکان پر میں نے تیری حویلی پر میں نے تیرے پنگلے تیری کوٹھی پر تیرے کربوں پر تیرے عوضوں پر نہیں رکھا بلکہ میں نے دنیا کا نظام لا الہ الا اللہ پر رکھا جم تک اللہ اللہ کی سدائیں گو انٹھی رہی اللہ اللہ کرنے والے دھلگی پر اے نظام باقی رہے گا صورت اپنی جگہ چمکتا رہے گا چانت اپنی جگہ دلچی میٹھی چانتی دیتا رہے گا ستارے جت مگاتے رہے گے جب پانی کے ہواے سارا نظام چلتا رہے گا جب تم میری توحید کے پھلے رہوں کو بھلٹ کرنا چھوڑ دوگے جب اللہ اللہ کرنا چھوڑ دوگے تو پھر نہ مجھے تمہاری نورت رہے گی نہ اس کائنات کی نورت رہے گی اللہ 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 میرے سمیتھ دیتنا سارا بڑے ماں ڈھٹا ہوا صبح سے لے کے گھر میں سو رکھو گا تھا کوئی بچوں کو سکول بھیجنے کے لیے کوئی بچوں کو دکھان پہ بھیجنے کے لیے کوئی کہا چاچا مربے پہ باپ کو ناشتہ دیا کوئی کہا چاچا دودھ دے کے فلانی دکھا جا کوئی کہا چاچا کھانے پہ آجا کسی نے اس پاک پہ لٹھ اٹھا لیا کسی نے کالوں کو لوش کر دی کسی نے باپ کو بھور کے دکھا دیا باپ نے بیٹے کے موپے چماتہ مار دیا ماں نے ناشتے سے انکار کر دیا جرہ ترے کی گھر کے اندر کیا سرا یہ باتیں ہونے لگی رکھے اپرگی کا سمیں جتنا تم گھر کے اندر خول خول بول کے آئے ہو نہ تمہیں اپنی ذات کو فائدہ پہنچا نہ کسی جی ذات کو فائدہ پہنچا سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے اگر اپنے گھر کے اندر یہ بول کے آتے وَأَمُرْ أَحْلَكَ بِسْوَلَانِ وَسْتَ بِنْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُ قَرِزْتَا نَحْمِنَ ارْزُقُرْ وَالْعَاقِبَةُ لِتَّقْوَى میرا معروبہ اپنے چانے والوں سے کہہ دے تیلی غلامی کا دھمبرنے والوں سے کہہ دے اپنے غلاموں سے کہہ دے لبائی کیا رسول اللہ کہنے والوں سے کہہ دے غلامی رسول میں محقبی قبول کہنے والوں سے کہہ دے تاج اور تا ختم نبوت کہنے والوں سے کہہ دے دفاع صحابہ کا نعرہ لگانے والوں سے کہہ دے لیڈی والوں کے لیے اعلان ہے دکھتار کے لیے اعلان ہے دیکھتار کے لیے اعلان ہے بلہنر کے لیے دکھتار کے لیے دکھتار کے لیے اعلان ہے وَأَمُرْ أَحْلَكَ بِسْوَالَات جب تک تم اپنی اولاد کو نماز کرنے ہی کو ہوگے تم اللہ کی حکم پر پورا نہ کروگے امیر اپنی جگہ غریب اپنی جگہ فقیر اپنی جگہ صبح ماشتہ چلانے سے پہلے کہ اُٹھ میرے بچوں نماز پڑھو یہ میں نہیں کہہ رہا سارے نبیوں کا سرداد آمنا کا لال کہہ رہا ہے یہ آمنا کا لال نہیں کہہ رہا بلکہ ساری کائنات کا رب سباونہ کے لال سے کلوارا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء لانس آجو کریم پریشان میں ہونا رزق کے بارے میں جانور کھونٹے پہ بندھا ہوا ہے اسے پت ہے میں نے کوئے سے پانی نگالنا جانور پہل کھونٹے پہ بندھا ہوا ہے اسے پت ہے میرے کندے پہ میرے گلے پہ حلقہ ہو جائے گا میرے زمین میں چانس پاچ گٹے اپنے زمین میں لے رھی کی میرے عزیزوں کوئی سائے کی فکر نہیں گھرمی میں سردی سردی کی کوئی فکر نہیں یہ ساری ذمہ داریاں مالک نے اپنے ذمہ لے لی جانور کو اتنا یقین ہے میں مالک کا کام کروں گا میرا مالک میری ساری ضرورت پودی کرے گا حضرت اینسان کو اتنا بھی یقین نہیں آیا میں پانچ وقت کا سجدہ کروں گا خدا میرے لئے دو روٹیوں کا حکزان کرے گا مولا بھی فرمارت ہے خندیر کہہ رہے یا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے مجھے خندیر بنایا بے نمازی نہیں بنایا مولانا نے پڑھ کے سنا دیا آو قرآن پڑھ کے میں تمہیں سنا ہوں اللہ کا قرآن کہتا ہے اولائی کا کلعنا اولائی کا کلعنا می بلو مغل میرا محبوب علال کر دے میری ضمیل پر کتے پیلے بڑے نظر آئیں گے ہاتھی شہر پڑے نظر آئیں گے چندے گائے بیل پڑے نظر آئیں گے بیڑ بکریاں پڑی نظر آئیں گے جا جا پہ نمازیوں کے دروازے پر اعلان کروا دے جو نماز نہیں پڑتا اللہ اکبر میرے دروازے پر نہیں آتا مجھے سجدہ نہیں کرتا بل ہم عدل جانوروں میں سب سے بترین جانور خندیر ہے اللہ فرماتے ہو لوگو خندیر کا مقام میرے دربار میں بے نمازی کا مقام میرے دربار میں کوئی نہیں کشی ہوتل کے اوپر چلے جاؤ کرمی کے موسم میں تھنڈا پانی کا گلاس پی ہوگے دوسرا گلاس ہاتھ ملو گے آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا کہے گا بھائی نل کے پہ جا کے پانی پھیلے مرک پیسوں گی آتی ہے کہ تھنڈا پانی میں نے گاگوں کی رکھ رکھا جو تجھے ایک گلاس ہے دوسرے گلاس پینے کی جازت نہیں دے رہا وہ بندہ ہے جو تیرے دناوں کو دیکھ کر تیرے پریزت کی بارش کر رہا ہے وہ سارے بندوں کا حدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو میرا نہیں پتا میرا آپ کو نہیں پتا اللہ جللہ شان ہو اللہ کی قسم کیا کیا آپ میں ککرم کر کے آئے کیا 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 میں نے کردود کیے کل میں نے کیا کیا رات کا میں نے کیا کیا با خبر اللہ پریشتوں نے سارے کا سارا نکلیا دنیا کے ساتھ سمندروں کے پانی لے ہو یہ لکھا بٹنی سکتا یہ سیئی پھیلنی سکتی یہ ورکہ پھٹنی سکتا ہاں 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 یہ ورکہ پھٹ بھی سکتا ہے یہ شہی مٹ بھی سکتی ہے ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دیبر میں ہماری نیند ہے مہوے خیالے یار ہو جانا فرمایا زندگی پر گناہ کیے اے بندے میں ترے سے ایک سال نہیں مانتا تین سو پیسٹس دن نہیں مانتا میں ترے سے اٹھالیس ہفتے نہیں مانتا میں ترے سے تیس دن نہیں مانتا میں ترے سے چوبیس گھنٹے نہیں مانتا میں چوبیس گھنٹے میں ایک گھنٹہ نہیں مانتا ایک گھنٹے کے اندر میں ساٹھ منٹ نہیں مانتا ساٹھ منٹ میں ایک سا دن نہیں مانتا ہاتھے سکنڈ میں اتنا کہہ دے سکھے دل سے کہہ دے اللہ ماف کر دے میں ترے کو نہ ہو کو ماف تو کیا نہیں کیوں میں تبدیل نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہیں بہن اللہ بارک اللہ ماشاء فَأُولَائِكَ يُبَتِّلُ اللَّهُ سَيَّادِهُ حَسَنَا اے میرا بندہ جب تو توبہ کے پھگوڑے میں آکے بیٹھتا ہے جب مسلح پر آکے کہتا ہے مجھے دکھو کھیلتا اچھا نہیں لگتا پچھلتا اچھا نہیں لگتا دوڑتا اچھا نہیں لگتا دنڈا ہاتھ ملے کے ایک رو کماتا اچھا نہیں لگتا اللہ اکبر ملک تیرے بات ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جب میرے مسلح پر بیٹھ کر سجدے میں جا کے کہتا ہے سبحان ربی العالی تو مجھے میری کبریائی کی قسم ہے بندے جب یہ جرانہ مجھے سناتا ہے تو ساری مخلوق میں سب سے اچھا تو مجھے لگتا ہے تیرے پالوں کی کٹنگ دیکھ کر تیرا ابا سونا کہے گا تیرے چہرے کے حسن کو دیکھ کر تیری امہ سونی کہے گی تیرے چہرے کی گالوں کی لالی کو دیکھ کر تیری بیوی سونا کہے گی اے بندے یہ دنیا کے دھندے دنیا کے دھوکے مجھے پتا کم سونا لگتا ہے جب مسلح پر کھڑے ہوگے کہتا ہے اللہ اکبر اے بندہ اس وقت تیری زبان کا کلمہ بھی اچھا لگتا ہے تیرا بولنا تیرا چہرہ بھی میں احلا کو اچھا لگتا ہے سبحان اللہ ایک سجدہ ہی تو اللہ نے مانگا تھا نہ روٹی کا خرچہ مانگا نہ پانی کا خرچہ مانگا مولانا زکاة کی بات کرنے سے میرے عزیزو کنم کی فضل تمہارے پاس آئی اللہ اکبر میرے عزیزو کمان تمہارے پاس آیا میرے عزیزو کفاس باجرہ چناتانہ تمہارے پاس آیا پیسم اٹھا کے بتاؤ جنین کی علاوہ کتنے لوگ ہیں جتنوں نے مشر سے زیادہ دیا ہو جنہوں نے انسام سے زیادہ دیا ہو کسی نے سٹو پورے دے دیے جب فصل تیار ہو گئی آپ کو پیٹرول والے نے آواز دے دی آپ کو ٹیزل والے نے آواز دے دی آپ کو خات والے نے آواز دے دی چوری صاحب ملک صاحب راہ صاحب خوکر صاحب سلام علیکم آپ نے موٹر سیکل پہ گا میں نو یادے میں نو یادے انشاءاللہ سب سے پہلے تیرے پاس آنگا ہر بندہ پیٹرول کا ٹیزل کا خات کا حساب لے رہے اللہ فرماتے پانچ کلے میں نے تجھے دیے اس سبیل کا حساب کون دے گا تجھے تیرے اپنے دروازے پہ کوئی منی بچھانے نہیں دیتا کوئی اپنی دکان پر موٹر سیکل کھڑا کرنے نہیں دیتا تنہیں پانچ کلوں پر دانے اگائے سارے دانے تو نہ لے جا اے بندہ میرا حصہ مجھے دے جا تیرے حصے میں مطابق میں نہیں کروں گا اللہ تو کیا کرے گا فرمایا میرا حق تو حق کا ہو یوں محسادی اے میرا بندہ میرا حق مجھے دے جا تیرے حق کو میں حسپتالوں سے بچاؤں گا چوروں ٹاکوں سے بچاؤں گا خانوں سے بچاؤں گا اے بندہ میرا حق مجھے دی دا میرا حق میں کھٹنے سے بچاؤں گا نقصان ہونے سے بچاؤں گا تو میرے مال کی پہت داری کریں سبحان اللہ فصلوں کا مقصان جو اس وقت ہو رہے حکومت کا کیا دور ہے جو اپنی برسی کے چار پائنی بچا سکتے ہیں وہ تیری میری فصل کا کیا ریٹ لگائیں گے آجی حضر کی علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے عزم اللہ یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا تھا اب تو جی کیا بات ہے ہر سبزی کا ریٹ یہ کل ریٹ یہ آج اجناس کا ریٹ یہ کل یہ آج دانے اتنے بھاوکلی دریں مہنگے ہوگے علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تھنڈا ہو کبرہ یہ کون علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ تھا حضر شیخ علیہ رحمت اللہ علیہ جب آپ کا انتقال ہوا حضر فرمانے لگے علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ اتر کے کترے نہ لگانا بلکہ پوری شیشی ہاتھ کے اوپر اٹھیں دو پھر چپڑ چپڑ کر علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر پھر شیخ علیہ رحمت اللہ علیہ فرمایا تمہیں پتہ اے لوگو میں نے اس مردے قلندر کو اس پیشانی کے ساتھ ساری ساری رات سجدے میں امت کے امن اللہ کیا گروتے دیکھا یہ قول یعیس رحمت اللہ لے حضرت مولا یوسف صاحب کاندوی رحمت اللہ لے آپ بیٹے مولی یعیس صاحب رحمت اللہ لے بانی دعوت و تولیق ہے اللہ اکبر مولا یوسف صاحب رحمت اللہ لے اپنے گھر کے اندر آئے اور کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا امنی سے پوچھا بیٹھوں سے پوچھا گھر والوں سے پوچھا کچھ خانے کو نہ ملا آپ آٹے کے ٹپے کی طرح چلے گئے جس رستن میں جس جبتے میں آٹا پڑھا تھا آپ ماں چلے گئے اندر یوں کر کے آٹا لہ خود بھی آٹے کے ٹپے میں جھگ گئے نہ خود موسیق قرید قرید کر کونے میں سے ایک آٹے کا پیڑا یوں کر کے نکالا اگلیہ آسرام ادلالہ لے سامنے کھڑے دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے پر محمول بھی یوں سب یہ کیا کر رہا کہا ابا جان تین سار دل کی بھوک نے نہ ڈال کر دیا اتنا تو اٹا مل گئے ایک پیڑا بن جا گئے ایک چپاٹی چھوٹی سی روٹی بن جائے گی ریاض رحمت اللہ لے اولاد اولاد ہی ہوتی ہے نوجوانوں تم کہتے ہو مارے ماں با فکر نہیں کرتے رب اکبر کی قسم ہے آسمال کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کے بعد جو اولاد کی فکر کرتے ہیں وہ ماں باپ کرتے ہیں خدری کھائیں گے تمہیں کھلائیں گے خدری پہنیں گے تمہیں پہنائیں گے اللہ اکبر بیمار تم ہو اپنی بڑی بیماری کو برداست کریں گے تمہارے سر کا درد برداست نہیں کریں گے کبھی ممتاز کا لیار صاحب سے تیل پڑھوائیں گے کبھی چینلی پڑھوائیں گے کبھی چھوارے پڑھوائیں گے باستوں نے ہونا امکان تنہیں دینا فکر تیرے ماں باپ ہوگی ہی تو تنہیں گزار نہیں ہے کپڑوں کی فکر تیرے ماں باپ ہوگی میرے بزرگو آج میں دعوتیں فکر دے رہو رات کو جب تم فرصت میں اپنے گھر جاؤ جب چھوٹے ننے منس سارے مجاہی تمہارے سامنے بیٹھے ہو بڑے بچے تمہارے سامنے بیٹھے ہو وہ بچہ جو گرے پان کھول کے بزاروں میں آیاسی کر رہے ہیں موٹر سیکل کی گھو گھو سے اللہ کی مغلوع کو ڈر آ رہے ہیں جس نے ہاتھ کے اندر چھٹیاں موٹیاں پہنے ہوئی کان بھی بایا ہوا ہے اللہ وقت جو ماں کے سامنے موچھوں کو مروڑی دیتا ہے جس کی موچھے بڑی اور بہن کا حیاء نہیں کرتا ہے ننگا بہنوں کے سامنے لیٹا ہے اپا جانتو چاہیے رات کو سارے بچوں کو بٹھا ہے ان بچوں کیا کیا ہاتھ جوڑے بیٹے عمر میری علاقے کے اندر گزر گئی ساری زندگی شرافت میں گزر گئی لوگ میری گوانیاں دیتے تھے دنیا والے کہتے تھے فلاں کے آجے تو کماماماملہ بن جائے گا تھانے کے اندر میری چلتی تھی مچہری کے اندر میری چلتی تھی جج عدالت کے فیصلے کرنے سے پہلے میرے سے فیصلے کراتا تھا بچے لوگوں کی زندگی کے فیصلے کرتا کرتا گوڑا ہو گیا اب تک یہ چھٹے بال میری داڑی میں آگئے اے میرا بچہ خدا کے واسے اس عمر میں تو کیا باپ کو انبالوں کے ساتھ شرمیتہ کروائے گا تیرا باپ اچھا لگے گا تھانے میں جاتا تیرا باپ اچھا لگے گا کشی کے پیروں میں اپنی پگڑی رکھتا خدا اے باقی کا سب اپنے بچوں کو اس قابل منا جاؤ کہ مرنے کے بعد تمہیں کرنا دے سکے قبر میں اتارنے کے بعد رو کر خدا کا قرآن پڑھ سکے برنا یقین جانو روزانہ جنازے پڑھتے ہو بولی صاحب تو قرآن پڑھ کے چلا جاتا ہے اولاد کو نماز جنازہ ہی نہیں آتا ہے ابھی کچھ آپ کو مجھے نہیں پتہ لگے گا ابھی تو دنیا کے گھور کے اندر آپ میں پھسے ہوئے ابھی کچھ نہیں پتہ لگے گا اس وقت پتہ لگے گا جب یہاں آ کر انگوٹھا رکھ دیا جائے گا اور میرے دیزوں سانس پینوں سے نکلتا نکلتا سینے میں آنکھ اڑ جائے گا انہاں کی دونوں نتھوں کے درمیان اڑ جائے گا اس وقت اللہ آج اللہ شانوں میرے دیزوں دکھائیں گے پہلے جنت کا منظر دکھایا جاتا ہے جاتا ہے مند اصل دیرا گھریے تھا یہ اس کی کمائی کے لیے اسے خریدنے کے لیے میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا اس کی قیمت کیا تھی بے حیائی سے بچنا اس کی قیمت ہے جھوٹ سے بچنا اس کی قیمت ہے جوٹا وعدہ کرنا اس کی جوٹے وعدے سے بچنا اس کی قیمت ہے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا اس کی قیمت ہے اپنے بھائی کو بھائی کو سینے کے ساتھ لگانا اس کی قیمت ہے بہنوں کے سر پہ آج رکھنا اس کی قیمت ہے اس وقت سارا چنجال پورا زندگی کا سامنے آ جائے گا کہے گا اس میں سے تو میں نے کوئی کام ہی نہیں کیا یا اللہ کیا یہ مجھے گھڑ ملے گا اچانک جنت کا منظر ہٹا آ دیا جاتا ہے پھر جہنم سامنے ہو لکھی کے ساتھ آئی جاتی ہے کہ تیرے اوری جہنم کے درینان ایک سانس کا فاصل ہے سانس لینے کی دیر ہے پھرشتے منجے سے اٹھا کے جہنم کہیں در منائیں گے اس وقت کیا کہے گا اللہ مجھے بچا لے اللہ مجھے بچا لے اللہ مجھے بچا لے ایک سنگی کی مولت دے دے توبہ کرنے کی مولت دے دے خافی مانگنے کی مولت دے دے رونے کی مولت دے دے اچھل یہ مولت نہیں دیتا اپنے بچوں کو تنصیح کرنے کی مولت دے دے جس دنڈے پر تمہارا باپ لگا تھا تم وہ بلتی نہ کرنا رب اپر کی قصر میں مالک کائنات مولت دور کی بات ہے ایک سانس کے بعد دوسرے سانس کی بھی جازت نہیں دیتا جنالہ کندے پر اٹھایا تیرے گھر میں کمبل موجود تیرے گھر میں چادر موجود تیرے گھر میں دری موجود دبائی کا کمبل تیرے گھر میں کوئٹا کا کمبل تیرے گھر میں شعالہ مارکیٹ کا کمبل تیرے گھر میں کیوں آپ نے چندے کا ٹھیک کرنے والی چادت مسجد سے مانگوائی ادھر یا اللہ یا محمد لکھا ہوا ادھر یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہوا ادھر یا حیوں یا قیوں لکھا ہوا آجنامہ اس پہ لکھا ہوا چھے کلناس سے بھی لکھے ہوئے ایمانے مجمول ایمانے اوفرس پہ لکھا ہوا چاروں پر اس پہ لکھے ہوئے یوں کر کے ڈالا اور پھولوں کی پتیاں کلمہ سعادت کلمہ سعادت کلمہ سعادت کلمہ سعادت کا نعرہ لگ رہے جب میرے عزیزوں کا چار تکبیر نماز جنازہ فرض کی فایا سر آواز کے لدہ لکے اللہ فرماتے ہیں اور دھوگی جھوٹ بور رہے میرے لئے کوئی نہیں ہے تو دنیا کا دندہ والی کے کہناں میرے لئے کیوں نہیں لے کے آیا اللہ فرماتے ہیں چادر تو وہ لکھی آیا جس پر فورا قرآن لکھا ہوا ہے اور چادر کے اندر اس کو چھپا کے لایا جسے کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا اللہ اللہ بہت اللہ اتنا بڑا ڈھونک اتر لگا تیری مردی گلاب لگا تیری مردی خوشبویں لگا تیری مردی کافور کی ڈھونی دے تیری مردی جو پس کر تیری مردی یہ دوئی دن یہ تیری میری برداز ہے میں تو برادری سمجھ کر رشتہ دار سمجھ کر پھوپیر ملیر مسحر سمجھ کر اپا سوچ کے قبرستان چھوڑ کے آئیں گے فرشتہ میرے عزیزو اس جنجھ کے اندر نہیں پڑتے ہیں جب بے نمازی بے ایمان کی روح کو اٹھا کے روح پر لے جاتے ہیں فرشتہ دیکھ کے یوں کر کے پھیکتے ہیں علماء اکرام نے فرمایا جب روح قبض کرنے کے لئے اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتے آتے ہیں سب سے پہلے میت کے جوڑوں کو سونتے ہیں خاص ان جگہ کو سونتے ہیں جو حصے سجدے کی جگہ پہ لگتے ہو میرے عزیزو اللہ اکبر فرشتہ کندوں کو سونتے ہیں اور سون کے کہتے ہیں اس کے اندر سے نماز قرآن ایمان کی خوشبو نہیں آ رہی اسے لے جانے کے لئے کوئی تیار نہیں ہوتا پھر فرشتہ ایک بول کی طرح لے کے جاتے ہیں ایک فرشتہ یوں کر کے بول پھیکتے ہیں دوسرا اس کی طرف پھیکتے ہیں یہ روحیں تو لے گا تو لے گا یہ بول کی طرح پھیکتے پھیکتے ہیں پہلے آسمان کے اوپر لے کے جاتے ہیں دربان آسمان کا پہلے آسمان کا چوکی دار میرے عزیزو فرشتہ سے دستک جلدی ہے وہ نے کس کو لے کے آیا کہ اللہ اکبر یہ روح لے کے آیا وہ نام نہیں پوچھتا اپنے کا نام نہیں پوچھتا قوم نہیں پوچھتا بھرادری نہیں پوچھتا سب سے پہلے کہتے ہیں کتنی بدبودار روح لے کے آ گیا جس کی بدبودار نے سارے آسمان کے محول کو کمکر کر دیا وہ کہتے ہیں کیا کریں پچھاں سے لائے وہیں پھیک کے آجا پھر فرشتہ زمین پر اُترنے کی محنت نہیں کرتے سہمت نہیں کرتے وہیں اسے روح کو زمین پر پھیک دیتے ہیں اللہ زمین کو پھار دیتا ہے پھر یہ تیرے میرے مکان میں نہیں جاتی تیرے میرے تیرے میں نہیں جاتی تیری میرے دفتر میں نہیں جاتی یہ روسی کی جہنم کے قید خانے سچین کے اندر چلی جاتی ہے اللہ فرماتے ہیں اس تکانے میں تیرا جیل خانہ قیامت کے لئے تیرا حساب دوں گا پھر تیسل کروں گا تو کس تکانے کے قابلے ایمانداری سے میرے عزیز ہو اجمال والا کہہ رہا میں کامیاب دکان والا کہہ رہا میں کامیاب خاندان والا کہہ رہا میں کامیاب ہر بندہ پچاس ہزار لاکھ بوٹ لینے والا کہہ رہا میں کامیاب اللہ فرماتا اینما توفون اجورکم یوم القیامہ اپنے اس جلفتہ لگے گا فمن ذوح زیان النات ودخل الجنت فقد فاہا اس جلفتہ لگے گا کون مکام ہوا کون کامیاب ہوا کامیاب کون ہوگا فرماتا اعلان کیا جائے گا فلاں کا بیٹا فلاں فلاں آج علم کے عذاب سے بس کے جنت میں داخل ہو گیا فمن ذوح زیان النات اگلا اعلان ہوگا اسے ہم نے جہنم سے بچا دیا کامیابی کا اعلان تو اس وقت ہوگا کامیابی کا معار تو اس وقت پتا لگے گا جب بتایا جائے گا آج فلاں شہس کو جہنم سے بچا کر ہم نے جنت الفردوس میں داخل کر دیا رہی ہے دنیا یہ بقان یہ پلات یہ کارسانے یہ دھنگ دولر یہ وزارت یہ اہدا یہ ایم پی ای میں نے ماف کرنا میرے بھائیوں یہ عبدالحنان یہ مولوی یہ پگڑی اللہ فرماتا ہے اے میرا بندہ یہ سارے کسا کر سارا جس کے پاس ایک کپڑے عبدالرحمان بن موف کے پاس کپڑوں کی تیدارت ہے اللہ جللہ سانو وہ بھی دنگی گزار کے لیا محمد عربی کے بلال کے پاس تو کپڑے کوئی نہیں وہ بھی دنگی گزار کے چلا لیا مال کا میار نہیں ہوتا اولاد کا میار نہیں ہوتا کپڑے کا میار نہیں ہوتا اللہ تیرے دربار میں کون سا سکھا چلتا ہے فرمائے میرے نزدین تو وہ جو میرے سے زیادہ ڈرنے والا میرے نزدین تو وہ جو آمنہ کے لال کی زیادہ اتباہ کرنے والا کیا بتلاوں میرے عزیدوں آج جد بھی رو رہا میرے عزیدوں ہر کو ہی رو رہا ہر کوئی اپنے آپ کو حاصل رسول کہہ رہے میرے میرے عشق کا کیا میار ہے رضا ترعابع بس لیا رحمت اللہ علیہ اللہ سے ملقات ہو جائے کرتی جی اب خلوتوں میں ہوتی رابع جانے رابع اقرب جانے اللہ ہے یہاں اللہ ہے تیرے میرے پاس آنکھ نہیں تیرے میرے پاس زبان سنوانے کے لئے نہیں تیرے میرا مزاج کوئی نہیں ورنہ ہر جگہ اللہ موجود غلو قدیم کا دوار وَلِلَّاِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَ مَا تُولُو فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهُ اے میرا بندہ جدھر تو نگاہ اٹھائے گا وہیں تجھے اللہ نظر آئے گا رابع ملاقات کر رہی ہے بات کر دیا میرا سے اللہ میں آپ کی محبت میں مر مٹی خف گئی میں نے مکان نہ دیکھا میں نے کھانا نہ دیکھا میں نے کپڑا لتا نہ دیکھا میں نے تجھے پانے کے لئے سب کچھ قربان کر دیا لیکن اللہ کبھی 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 کیا رابع کہہ رہی اللہ کبھی کبھی تیرے محبت پر تیرے نبی کی محبت غالی بہ جاتی ہے کبھی کبھی تیرے محبت پر تیرے نبی کی محبت غالی بہ جاتی ہے فرمایا رابع تجھے کس نے کہہ دیا میں ان سے جدا یا میرے سے جدا فرمایا رابع جتنا تیرے سے ہو سکے میں نے نبی سے محبت کیا کر جو میرے نبی سے محبت کرتا ہے وہ میں اللہ سے محبت کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ قُلْ اِلْقُنْ تُمْ تَحِبُونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِي فَتَّبِعُونِي کہہ دیئے اگر تم خدا کی رضا چاہتے ہو تم چاہتے اللہ تم سے محبت کرے تم چاہتے تم اللہ سے محبت کرے تمہیں مکان میں نہیں دکان میں نہیں تمہیں کارخانے میں نہیں تمہیں آمنہ کے لال کے قدموں میں بیٹھ کے دکھانا پڑے گا تم آمنہ کے لال کی غلامی کو قبول کر لو کردار میں غلام بننا پڑے گا سورت میں غلام بننا پڑے گا سیرت میں غلام بننا پڑے گا یا شاکی میں غلام بننا پڑے گا موت میت میں بھی غلام بننا پڑے گا اللہ اکبر میرے عزیزوں جب تم آگے کے غلام بن جاؤ گے یحبیبکم اللہ پھر تمہیں کہنے کجرت نہیں تمہارا رب تمہارے سے محبت کرنے لگ جائے گا سبحان اللہ کامیابی کا میار رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ببارک زدگی کلیار صاحب کی پگڑی کی پگڑ کو اللہ ان کے رمال کو ان کے پگڑی کے پلوں کو سلامت رکھے خان کا ہی لوگ ہیں زور سے کہہ دو نا آمین اللہ تمہاری ٹوپیوں کو سلامت رکھے تمہارے حساس بساس چینوں کو سلامت رکھے تمہاری گاڑیوں کو سلامت رکھے اللہ کی قسم یہ وہ نسبت ہے جو قبر کے اندر کام آئیں گی یہ نسبت ہے یہ پگڑی میرے عزیزو پگڑی نسبت کیا ہے حضر خاجہ حسن مسید احمد اللہ علیہ اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھے بالکونی میں آسمان سے اللہ کی قدرت کے نظارے کر رہے اور زبان سے نگر اللہ یہ تو تیرے میرے امان اندر بیٹری کمزور ہے جوٹ لگی ہائے روٹی نہیں ملی ہائے بیماری آگئی ہائے فرما اے بندہ جب تک نزاج میں رنگ رنگ میں انگ انگ میں سنگ سنگ میں پھول کے قطروں میں روح کے ضروں میں جب تک اللہ نہیں آجائے گا اس وقت خدا کی مدد زمین کے اوپر نہیں آئے گی سوڑے لگے بسم اللہ اٹھے گے الحمدللہ اتنا تو کہہ سکنے ہیں کہ نہیں روٹی کی طرف ہاتھ بڑھائے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائے کپڑوں کی طرف ہاتھ بڑھائے نہانے کی طرف جائے تو اللہ کا نام لے لیا کر اے بندے پھر تیرے نہانے میں میرے اللہ وقت پر پاک ہونے میں اللہ شامل ہو جائے گا تیرے کپڑوں تیرے لباس کی چمت میں اللہ شامل ہو جائے گا تیرے کردار میں اللہ شامل ہو جائے گا جب تو ہر آن ہر گڑی اللہ کو شامل حال کرے گا پھر خدا تجھے عزت دینے میں کپڑے کا موتاج آئی پھر اللہ تجھے عزت دینے میں مال کا موتاج آئی اگر کپڑے سے عزت ہوتی اگر مال سے عزت ہوتی اگر مکام سے عزت ہوتی اگر رنگ سے عزت ہوتی تو بلال کبھی کعبے کی چھت کے اوپر نہ چڑھتا پرواہ انہا کرامہ کو انداللہ حیط کہا کو آمنا کلال کے قدموں پہ مٹے دیکھا خدا نے زمین سے اٹھا کے بیت اللہ کی چھت پہ کڑا کر دیا سبحان اللہ ماشاء اللہ میار محبت بناؤ آئی ڈیل جتگی بناؤ حسن بسیر عمد اللہ اللہ کی جوان سے کیا نکلا نہیں 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 آج نہیں میرے بھائیوں بہت سے بول دو کیا نکلا اللہ 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 ہم خان کا ہی رہو گے ہماری دکان کے اندر صرف یہی ہے بس اللہ اللہ اکبر آپ کی آنکھ سے آنسو نکلا پل کو نے آنسو اس آنسو کے پانی سے گسل کیا پھر یہ آنسو رخصار کو ٹکراتا ہوا یہ خشیتِ الٰہی کا آنسو رخصار کو بوسا دیتا ہوا پاک داڑی پسے گھومتا ہوا پاک داڑی کی تاروں سے گلیوں سے گھومتا ہوا نیچے بال کو نیچے گلی میں گیرا یہ کوئی اللہ والا جا رہا تھا اس کے سر کے اوپر یہ آنسو گھیرا اس کی پگڑی پہ گھیرا ٹپ کر کے آواز آئی پگڑی تو گلی نہیں ہوئی تھی نچوڑنے کی ضرورت نہیں تھی یہ کی قطرہ تھا جب یہ پگڑی پہ آنسو گھیرا تو اس نے یوں لے کا اور انہاں آنسو کی مضمت کی کون ہے جس نے یہ پانی گھیرا دیا تجھے پتہ نہیں میں نمازی آدمی میرا لباس بھی پاک میرا مزاد بھی پاک ہے پتہ نہیں یہ بیٹھے جانور ہے فساب ہے پتہ نہیں پاک پانی نہ پاک پانی ہے حسن بسیر عمد اللہ لے فرما لگے اس پانی کو نہ پاک نہ کہے اس پانی کی مضمت نہ کر اگر یہ پانی اللہ کو پسند آ گیا تو ایک قطرہ جہنم کی آگ گھ جانے کے لیے کافی ہو جائے اس نے دیکھ کے کہاں نے کہا حسن ہو کہاں کیا کر رہے تھے کہاں اللہ کو یاد کر رہا تھا اچھا تو ہس ہوئے کہاں وہ بھی بڑا کوئی موتا کی تھا اپنی پگڑی کو اتار دیا اور پغل کے اندر شکا لیا روتا روتا گھر گیا اور جا کر اپنی بیوی گھر والوں سے کہن لگا ادھر آؤ میری وسیعت سن لو چوک سمجھے مکان دکان کی وسیعت جرے گا گھر والے پاس آئے پغل سے پگڑی نکال کے رکھ دی کہاں میرے گھر والوں زندگی کا پتہ کوئی نہیں پہلے میرا نمبر لگ جائے یا تمہارا نمبر لگ جائے اگر میرا نمبر لگ جائے تو پانی اپنی مرضی کا کفور اپنی مرضی کا کفن میری مرضی کا دینا انہیں گا لٹھے کا لے گا کیٹی کا لے گا چادر کا لے گا بھار کا لے گا دھائی دار چادر لے گا سفین اپنی پگڑی نکال کے دکھائی کہ اس پگڑی کے اندر مجھے کفن پینا دینا کہ کیا ہے کہ قیامت کے لیے پگڑی قبر میں لے کے جاؤں گا اللہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا اللہ فرمائے گا پوڑے دنیا سے کیا لے کے آیا میں کہو کہ یا اللہ اپنے گھر کو جا رہا تھا راستے میں حسن بسری کے مکان تھا اس مکان کی کھڑکی نحسن بسری بیٹھ کے اللہ تجھے یاد کر کے رو رہا تھا اس کی آنکھ سے آنسوں نکلا پھر ہی پگڑی پہ لگا عمل میرے پلے کوئی نہیں تیرے در کے آنسو والی مولانا پتہ نہیں میں نے پہلے بتایا نہیں بتایا سن لو علم میرے پاس اتنا کوئی نہیں نسبت ہے میرے پاس بڑی اونچی ہیں عبدالمنہ انسائد آپ نے بھی کبھی سناؤ تین چیزیں میری وراست ہیں الحمدللہ اور مجھے وراست پر بڑا فخر ہے آپ کے کان کھڑے ہو گئے ہوں گے چھتی سالہ خطابت میں سعود افریقہ یہ گیا دنیا کے دس ملکوں کے اندر یہ گیا بڑے ڈالر پیسے کمائے ہوں گے بڑا مال کمائے ہوگا بہت دوسر کمائے ہوگا اللہ نے دیا کمائے ہاں لیکن میری اپنی ملکت تین چیزیں میں نے اپنی ملکت تین چیزیں میں نے کہا خبردار یہ ملکت میں اپنے بچوں کو نہیں دوں گا اپنی بیوی کو نہیں دوں گا اپنے بھائیوں کو نہیں دوں گا تین چیزیں میری ملکت ہیں کپڑ میں کو کونے کے اندر یہ میری ملکت رکھ دینا میرے سنانے میرے پیتیوں کی طرف رکھ دینا ہر گھر والے کے یکر کے آگ کھولی حتنی ڈالر کا نام لے گا حتنی باہر کسی بینک میں پیسہ نام لے گا حتنی سوننے کا نام لے گا ایک دن میرے گھوالوں نے پوچھ دیا تیری ملکت کیا ہے میرے کہ سن دو ہزار تیرہ میں امیدان فوت ہوئی تھی کسی کے حصے میں کانٹے آگئے کسی کے حصے میں چونیاں آگئی کسی کے حصے میں ماں کی زمین آگئی میں نے کہا مجھے بھی حصہ چاہیے ماں کے حصے میں سے کہا کیا حصہ چاہیے میں نے کہا میری ماں کی لائل ان کی جوتیاں مجھے دے دو میری ماں کا جہ نماز مجھے دے دو میری ماں کی تسبیح مجھے دے دو جس تسبیح پہ تحجید کے وقت بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرتی تھی جس مسلح پہ نمازیں پڑھا کرتی تھی ربیہ کرتی کا سب تم مانو یا نہ مانو یہ خوش آمد نہیں آج جو پگڑی کے پلو بچے ہوئے ہیں یہ ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے یہ باپ کی درگر کا صدقہ ہے کلیار صاحب جب بھی میں گھر جاتا ہوں الحمدللہ یہ تینوں چیزیں میرے سرانے پڑی ہوتی ہیں میں بھوکا ہوں ننگا ہوں تھکا ہوں جب بھی کاسی صاحب گھر جاتا ہوں یہ تینوں چیزیں جھولی میں لے کے بیر جاتا ہوں میں تو اللہ عمل کوئی نہیں تقریرے کر کے آیا بڑی حشابت امود و نمائش ہو گئی اللہ رات کا وقت ہے تیرے دربار میں بیٹھا ہوں یہ مسلح جس پر میری ماں نے اٹھتیس سال گزار دی ہے یہ جوتیں جس میں پانس سال سال گزار دی ہے یہ تصمیح و ہاتھ میں اللہ اللہ کی اکردی اے اللہ یہ میرے پاس یہی ہے یا اللہ میرے بلوں کو نہ دیکھنا میرے ماں کی بچے ہوئے ملکت کو دیکھنا رب اکبر کی قضل جب وہ تینوں چیزیں میں سر پر رکھتا ہوں ایسے لگتا ہے ساری دنیا بینچے نظر آتی اپنا نحنو پر نظر آتا سبحان اللہ لیکن کو سنا رہو کلیار صاحب جو ہر آئے دل ہر آر گھڑی اپنے بار سے کہتے ہیں میرا کیوں میرا حصہ نہیں دیتا جس نے اپنا کلے جائے تجھے دے دیا جس نے تجھے اپنی جوانی ساری زنی دے دی اس سے حصہ تجھے مانتے صرف کیوں نہیں آتی وَقَوْا رَبُّكَ اللَّهَ دَعْدُوكَ اپنی دعاوں میں تمہاری دعاوں میں رہے گا تمہارے کلمات میں رہے گا بچیاں بھی میرا دیتو گھر کے اندر بیٹھی قدر سے مبشر اسمان بھی بیٹھا وہ لوگو تم دو کلمہ سعادت کا نعرہ لگا تیرے بچیاں اببہ اببہ کہہ کے روتی رہی مجھے وہ منظر بھی میرا جیو سامنے ہوگا جب جنازہ بیٹھے پڑھ کے آئے ہوں گے تو بہنوں نے بھائی کو دیکھا ہوگا بیرے اپو کی تھے مدسر اپو کی تھے ماں تو بالکل خموش تھی ایک کتھ کا پہاڑ بن گئی جس نے بیٹھوں کو دیکھا تھا پر دیکھے کہتا آنکھوں میں آسو آئے اور آنکھ سے آسو ٹپک رہے تھے کہتی بیٹھا اور رحم کی اپیلو ماں کو ماں سمجھنا ماں کو اللہ اکبر اب گھر کی ملازمہ نہ سمجھنا جس خونٹے پی جانور بنا کرتا تھا وہ خونٹے ہی ٹوٹ گیا وہ رسی ٹوٹ گئی میرے مدسر میرے مباشر عثمان اوہ کیسے رفاظ میں تمہیں وسیعت کر کے جا رہا ہوں بیوہ چھوڑ کے چلا گیا پتہ نہیں زدگی کے اندر کیا اس کے ارمان ہوں گے کوشش کرنا میرے بچوں ارمانوں کو ٹھیس نہ پوچانا ڈینوں کے لئے پتہ نہیں کیا ارمان ہوں گے اپنے کیا ارمان ہوں گے اپنے ہاتھوں سے جہیز بناؤں گا اپنے ہاتھوں سے ڈولی بٹھاؤں گا اپنے ہاتھوں سے دولہ پسند کر کے لاؤں گا اوہ میرے بابو یمکیل جانو تم ادھر باب کو گھور کے دیکھو گے باب کی کبر ہی جائے گی بیٹیوں کو گھور کے نہ دیکھنا باہ کے ساتھ سمجھے میں بات نہ کرنا اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَغَا رَبُّكَ أَنَّا تَعْبُدُوهِ اللَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ عِسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْقِبَرَ اَحَدُوهُمَا اَوْ اِلَهُمَا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُخْمِ وَلَا تَنْحَرُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلَ الْقَرِيمَا وَقْفِغْلَهُمَا جَنَا حَزُّلِّ بِنَ الرَّحْمَا وَقُلْ رَبِّرْحَمُهُمَا کَمَا رَبَّ يَا عِنِ صَغِیرَا چار اصول بطا ہے اللہ نے ماں باپ سے کلام کرنے کے سنو سنو میرے بیرو او ملکوں اور رائیوں کموں اور کھوکرو سنو سنو جامو چار اصول ماں باپ سے بات کرنے کے پہلا خبردار ماں باپ کے سامنے آنکھیں مٹکاں بڑکاں کے باتنی کرنی کندے مٹکاں بڑکاں کے آنکھیں اٹھا کر کندے مٹکاں مٹکاں کے باتنی کرنی سینہ تال کے باتنی کرنی سر جکاں کے بعد کرنی ہے یا اللہ کر میری آنکھ اٹھ گئی میرے کندے مٹک گئے فرمایا بہشک میں دلہ کا کواب کرتا کرتا مر گیا مجھے میری قبریائی کی قسم میں در ایک پی عمل قبول نہیں کروں گیا اللہ راضی ہو جائے سبحان اللہ بیشت تمہاری موچھے چھیکے تھی جب تمہارا باپ سامنے آئے تو بجائے گھنچی کرنے کے نیچے کر لو کہ یہ بھی موچھوں کا اونچہ کرنا باپ کے سامنے گزرا کی نہ ہو جائے کلیار صاحب زنگی اپنی بھی گزر گئی ہر ایک کا جواب اللہ کو دینا ہے جب ہم تو رہی پردیس میں رہی دائے بائیں پھرتے کبھی در بہ در کبھی اس کے در کبھی اس کے در لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی ہافتہ دے جائے پیر پسار کے نہیں بیٹھے کبھی پیرو کروں ماں کی طرف نہیں کیا یاد ہی بھی پڑھتا بچپڑے کی بات تھی اس کے ذمہ دار کوئی نہیں جوانی میں آنے کے بعد کبھی ماں کے سرانے نہ بیٹھے باپ تو انیس سو پیاسی میں بھوت ہو گیا تھا ماں ہی تھی جو باپ بھی تھی اور ماں واللہ اللہ ہوا پر امہ نظر آتی ہے نا ہر ماں کا جنازہ اٹھتے ہیں کندے پر جنازہ جاتے ہیں چار شیر چار شیر اللہ وہ برکاسمی صاحب سے بھی پڑھ کے سنائے امنا القادری نے اب بھی پڑھ کے سنائیں گے کلیار صاحب نے بھی پڑھے ہوگے میں بھی پڑھا چار شیر ہر ماں کے جنازے پر ہر ماں کے جنازے پر لکھے ہوتے ہیں بیٹے موتا سر ذرا گوھر سے سنیو خوبصر ذرا گوھر سے سنیو اسمار بچیوں تم گوھر سے سننا اللہ حیاتی دے زندگیاں دے ماتو سم کی جائے گی چار شیر لکھے ہوگے پہلا جملہ لکھا ہوگا چند بچوں کو فالہ تھا اگمان جدر سے اب با کوئی نہیں تھا چارچوں کے سارے دائےوں کے سارے دائے چارچوں خدا کا واسطہ اب دل حلال تمہاری منت اپنی بیوہ پہل کی طرف سے کرتا ہے کبھی ان کے روٹی پانی میں ماں کے نہ مٹکا نہ کبھی سوچنا نہ رب اکبر کی قصر ہے انہیتیموں کا سارا تم بننا باب تم بن کے دکھانا خدا تمہیں اپنا تمہیں اپنا رب تمہیں خدا رب بن کے دکھائے گا عیل پر لاتی سستی رکھو گے پھنی رکھو گے اللہ رزت کی تنگیہ تمہاری دور کرے گا ورنہ ماں ہے بچے تو پن نہیں ہے جتنا احساس باب کے مرنے کے بعد ماں کو ہوتا ہے کسی کو نہیں ہوتا چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جدر سے پہلا شیخ باب کے مرنے کے بعد یوں کر کے میرے پیملی اٹھی میرے بر کے پیملی فیوٹ دنیا میری زادر پیملیا میرے قیدار پیملیا خبردار خبردار تمہارے محلے میں کوئی بیوہ یتیم ہوں گے جب گلیش کو جنے اپنا مو پھیر لیا کرو اپنی نگاہیں چکا لیا کرو کیا پتہ تری نگاہ کی وجہ سے ان کے پاک دامن کے اوپر تھپانا آ جائے اوہ نو جوانو جس گھر میں یتیم بیٹیا رہتی ہوں بیوہ عورتے رہتی ہوں تمہارے گھر کے آنے جانے گشتارٹ کر رستہ ہو رستہ بدل دیا کرو تمہارا باہر باہر آنا کہ انہیر تمہارے گھرموں ادواروں پر تھپانا بن جائے چند بچوں کو پالا تھا اکمان جتن سے بڑے پاکڑ دے وزیر آزم اللہ ان کو دے ان کے پاس بہت ہے وزیر آزم اس کی میں نام لکھونے کے لیے کتنے دربدر دھکے کھانے پڑے کشی کے دعوازے پر خیرات سکات مہنے کے لیے نہیں اس نے پہلے جسم فروشی کی بات کی بات میں زکاة مولانا میں ابھی حج کے سن پر سے ابو دیبی ماری فلائٹ تھی اللہ جانتا ہے مولانا میں انہیں نہیں جانتا قسم سے میں نہیں جانتا سر ننگا اے روز کی چیپ ٹینٹ شٹ پہنک کی تھی چار گھنٹے فلائٹ میں بیٹھے رہے وہ نہ پہچانی جب پاس سے گزرنے کا اسلام علیکم پھر اس میں چیخ ماری فلائٹ کے اندر میری بیوی میرے ساتھ تھی چیخ ماری میں نے کہا فتہ نہیں کیا ہوا میں نے مڑ کے دیکھا بھر اس نے دونوں باہیں کھولی یوں کر کے مجھے جھپی ڈال لی اور کہلے گی آہم میرے ابو ہیں آہم میرے ابو ہیں مولانا آپ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہم جب آپ کو ستیل پہ دیکھتے ہیں مولوی کی نگاہ سے نہیں باپ کے نگاہ سے باپ تو قبروں کے اندر چلا گیا تیرہ چیرہ دیکھیں ہمیں دلہ سنگی جاتا ہے ہمیں الحمدللہ ابھی یقین ہے بیٹیوں کے حقوں کی طرف داری کرنے والا موجود ہے مولانا ہر بیان کے اندر بیٹیوں کے حقیق تائید کی بات کیا کریں تائے چاچے سے کہا کریں ملازمہ بنا کے نہ رکھیں بیٹی بنا کے رکھا کریں میرے کہا بیٹی کیا بات ہے کہہ لگے مولانا اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے السلام علیکم کہتی جلی کمرے سے باہر چلی گئی جہاز کے اندر چلی گئی میں سے دیکھتا رہا کیا کہہ کے چلی گئی کراچی سے لاہور لاہور سے کراچی کا سفر کرنا تھا بیگم بیٹی ساتھ رکھتا ہوں سفر کرنا تھا مولانا پی آئی بس میں مو سے نہیں نکالتا ایک ہی روز نے سائی مجھے ایسے نوازات دے گئے گئی پھر میرے اپنے سر سے کیپ اتاری کہنی کمرے دیکھ رہے کیوں کر کے سر پہ ہاتھ پھیر دے میں نے اپنے آپ کو کھینچا میں نے کہا نہیں ابھی میں تیرے سے شیزان کیک کیچپ کے بارے میں لڑا ہوں کہ مولانا وہ بات اپنی جگہ میں اٹر اپنی جگہ آپ میرے سر پہ ہاتھ پھیر دے میں نے ہاتھ پھیرا خدا پاک کی قسم موٹے موٹے ناسوں کیوں گی رہے جیسے میری بیٹی کے گرنے ہو میں نے چھتیز مرد دھموچا میں نے کہا فور نمبر لے لے کوئی مسئلہ ہے کیا بات ہے کہ مولانا اس لباس کو دیکھ کر بیانات میں ماری مندر کشینہ کیا کرے اس کی پیچھے بہت بڑا راز ہے میں نے کہا پیٹی بیٹ اللہ کی قسم وہ خودنوں کے بل میرے پاس بیٹ گئی یا اس نے میرے خودنے پی آ کر رکھا رو بھی رہی یہ چیز سارا بے کب لونتے اتر گیا کہ لگی مولانا بھائیہ مارا کوئی نہیں اب بھائیہ مارا خوت ہو گیا اماں بھائیہ بیمار ہے آئے اس ماجرے کا کیا کرو جب تک میں کپڑے نہ اتاروں میری ماں کی دوائی کا انتظام نہیں ہوتا جب تک میں کپڑے نہ اتاروں مولانا میری مہنوں کی روٹی کا انتظام نہیں ہوتا مولانا میری اپنی جوانی کو گال دی باپ کے پڑنے کے بعد میں بہنوں کی باپ بن گئی مولانا جب میں دو یا تین دل کے بعد جانتی ہوں ایک ہاتھ میں راشن کا تھیلا دو میرے ہاتھ میں دوائیوں کا تھیلا مولانا مجھے روٹی پانی کی فکر نہیں ہوتی ماں کے سرانے دعائیں رکھ دی بہنوں کے پاس میں نے راشن لکھ دیا پھر مولانا جلدی سے سے پسل کر کے گپڑے پہتی ہوں مولانا یہ کھانا کھا کے سو جاتے ہیں میں ساری رات مسلے پہ بیٹھ کے رو رو کے خدا کو بنانے لکھ جاتی ہوں اللہ اس لباس میں نراز نہ ہونا اللہ جب تک یہ لباس سے بہتر نہ ہو تیری مخلوق میں دو روٹی دینے کو تیار ہوئی نہیں چٹ بچوں کو بالا تھا اکمان جتل سے آہ بارا بارا بڑے رات تو دھرانے والوں شرم کرو صبح بارا بارا بڑے تک سونے والوں دائی امی لے گیا سب کی امی لے گیا روٹ امی لے گیا خبردار اتنے چکر لگوا جتنے جہنل کے چکر خود لگا سکے آہ پیشی والے کمرے میں بکتا سکروں گا آہ پیشی والے کمرے میں بیٹھا امہ ہا امہ کے پاس ہاتھ کا پکھا کوئی نہیں پھر کہتا امہ ٹھیک تھے ہیں انہیں کیا کہنا ہے اگر کہیں ٹھیک نہیں تو اس نے گھر سے تھوڑی نکلنا ہے اس وقت تو ڈوب ہمرنے کا مقام ہے جب دوستوں کے پاس بیٹھ کے کہتا ہے یار کی کنا میرے تھے بڑی ذمہ داریاں نے امی کی دوائی میں رہتے ہیں اببادی دوائی خدا پاک کی قسم جس دن تو بول لے کے قابل نہیں تھا تیرے باپ نے تو کبھی شکوا نہیں کیا تھا وہ تو دونوں ہاتھوں سے لے کے آتا تھا آج دس روپے مانگے تو دس جڑیاں دیتا ہے یاد کر پتی سال پہلے وہ جیب سامنے کر کے تیرے آگے کھڑا ہو جاتا تھا نوٹ ہوں میں لے کے پھڑا کرتا تھا کبھی ماتھے پہ پل نہ آیا اس کے سامنے پھار دیا کرتا تھا جتنے نوٹ پھارتا تھا وہ تری مرد پہ ہونٹوں پہ بوسا لیتا تھا آج کہتا ہے اب باڑی دس روپے کا حساب لے بیز روپے کا حساب لے اللہ فرماتے ہو ظالمہ دس روپے کا حساب لے تیرا باپ دے دے گا جب باپ کی خدمت کا میں نے ترے سے حساب لیا اے بطر تو حساب نہیں دے سکے گا جب بچوں کو فالہ تھا اکمان جتن سے ممتا کا صلاح پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی اب باپ کے مرنے کے بعد جب اولاد جوانی تو رکھ تو رکھ تو رکھ ممتا کا صلاح پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی پتر کی تھی پتر کی تھی برادری کٹھی کی تھی پتر کی تھی چاچے کو سڑ کے آئے کیا کردہ پیان حق مانگدہ پیان اممہ بول دی کیوں نہیں بول اب بینے کیسی نا زمین تیری ہے اب بارے مکار اممہ میرا پیسہ لگا بول دی کیوں نہیں بولنا گھسے مارتے ہیں کونیا مارتے ہیں بولنا بول اگر یہاں پترہ ہاں اسے پتہ اگر میں نے نہ کر دی تو گھر کی دلیس سے باہر کر دیا جائے گا چند بچوں کو پالا تھا جب ایک کے ہاتھ میں فائل جسٹی دیکھتی ہے جب ایک ریک کے ہاتھ میں کاغذ دیکھتی ہے پھر میرا بھی دو زندگی نہیں مانگتی موت مانگتی ہے اس وقت کیا کہتی ہے چند بچوں کو پالا تھا اکمان جتن سے ممتہ کا صلاح پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے اکمان کی جو حصے میں کسی کے نہ آئی وہ جنازے پر بھول برسا وہ جنازے پر میرے عزیز و نارے لگا باپ کبر میں غلامہ پاس چلا گیا اور بیٹوں کو پیغام دے کے چلا گیا ہمیں کیا جو تربت پہ ملے رہیں گے تہے ساتھ ہم تو اکیلے رہیں گے کبھی تجھے باپ یہ آتا ہے تو گھر بیٹھے بیٹھے قرآن پڑھنا تیرا گام ہے جنت کا باغ میری کمر کو بنانا خدا کا گام ہے اے بند ہے اگر پیار زیادہ جو سمارے تو قبرستان آ جائے گر زیادہ نہیں تین ملپہ سورہ سلاح پڑھ دیا گر تیرے ہونٹ ہیتے رہیں گے پورے قرآن کا سوا مجھے ملتا رہے گا اور میرے بھائیو آخری بات آپ بھی اپنی فکر کرے میں بھی اپنی فکر کرو جتنا چیلی اس سے زیادہ مرنے کے بعد کی دنگی ہے اللہ فرماتے ہیں اے میرا بندہ اللہ نے تجھے ہاتھ سبان دی خرج کر دے میرے راستے میں دے دے میرے راستے میں یہ وجود دیا میرے راستے میں قربان کر دے یہ تو قیامت کیلی پتہ لگے گا کیا چھوڑ کے آیا اور کیا بچا کے لائے سارا بجمع آج یہاں بیٹھ کر کبھا سے کب میرے بھائیو چھوڑ دو آپس کے جگڑے مر گئے ختم ہوگے نمبروں پر چیخنے والے چلے گئے چھوڑ دو آخرت کے میرے عزید و دنیا کے جگڑے ایک مطالبہ پہلا مطالبہ آپ سے کر رہا ہوں پہلا مطالبہ کر رہا ہوں اگر آپ ماننو تو میں کروں